ابھی آپ کو لیچن لیں کہ پاکستان تحقیق انصاف کے بکلہ رہے ہیں اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور شیخ امتیاز صاحب کی طرف سے جو کہ ہمارے لاہور کے صدر ہیں اس پٹیشن میں آرڈر ہوا تھا اس آرڈر کی کمپلائنس میں ٹی سی صاحب نے کل ہمیں جلسے کی اجازت دی ہے ہماری دو تین ایشیوز کے اوپر ٹیسکشنز چلتی رہی ہمارا یہ تھا کہ جلسہ دس بجے تک کا ٹائم دیا جائے اور دوسرا اس میں شک دی گئی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کہ ہم نہ تو ان کی طرف سے یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی اپولوجی ٹینڈر کریں گے ہاں یہ ان کا اپنا کام ہے جب وہ جلسے میں پہنچیں گے جو بہتر ہوگا وہ اس کے مطابق ہی اپنی سپیچ کریں گے دوسرا ہم سے انڈر ٹیکنگ مانگی گئی تھی ہماری ان دو تین شرائط کے اوپر انڈر ٹیکنگ جو تھی وہ ہم نہیں دے رہے تھے جس کے اوپر ڈی سی صاحب نے بھی کہا کہ یہ دو انڈر ٹیکنگ کے اوپر ہم آپ کو کمپیل نہیں کرتے وقت کے لحاظ سے انہوں نے اس وقت یہ نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہم اپنا پورا من جلسہ کل لاہور میں عظیم الشان کریں گے اس کے اندر میں اپنی آئی الف پاکستان کی ٹیم اپنے احمد خان بچر صاحب اپوزیشن لیڈر نائم حیدر پنجوتا صاحب اور جو بھی پارٹی کے لیڈرز ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل رہے ان کے شکر گزار ہیں اور یہ کاوش ہماری جولائی دوہزار چوبیس سے چل رہی تھی کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی تھی آج ہائی کوٹ نے تھری میمبر بینچ نے جب فیصلہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ہمیں جلسے کی اجازت دی ہے اب میں ریکویسٹ کروں گا احمد خان بچر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں میری طرف سے پوری قوم کو مبارک بات اور امران خان کا جو کہنا تھا کہ اکیس تاریخ کو ہم لاہور میں جلسہ کریں گے ہم الحمدللہ آج سرخرو ہوئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں اور کل انشاءاللہ ان کی ہدایت کے مطابق بھرپور جلسہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے وقلہ اپنی قانونی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وقلہ سہبان ہیں جنہوں نے آفٹر نائنٹ میں بلکہ اس سے بھی پہلے جب رجیم چینج ہوا اس سے لے کے آج دن تک ایک مضبوط سطول ثابت ہوئے تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ دعا کروں گا فردن فردن موسیقی